کیجئے گا تو پھر آہ تو یہ تو وہی ہے آہ آپ انہوں نے خان صاحب نے ایک نئی تھیوری بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ کرپ لوگوں کے آنے سے کفر نہیں بڑھتا وہ اوپر سے صاف ہونا چاہیے اب آجیں آپ آساسوں پہ آہ آساسے جو ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا کل آہ کہ جی نواز شریف صاحب کے اور عمران خان کے آساسے جو ہیں میری ترین تو آہ آہ نواز شریف ہیں جو ایک ایک کروڑ اور ایک کروڑ اور ساٹھ لاکھ جتنے بھی ہیں ان کے باسٹھ کروڑ جی جی باسٹھ کروڑ باسٹھ کروڑ اور عمران خان نے ایک قرب اور چاریس آہ چاریس کروڑ وہ زیادہ فرق نہیں ہے آہ لیکن آہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کا صحیح آہ تخبینا بتایا کہ جی وہ چاریس لاکھ روپے آہ یا آہ جتنے بھی ہے وہ ان کی وہ جو میرے پاس فگر نہیں ہے پچھتر پچھتر کروڑ کی پچھتر کروڑ کی ہے لیکن آہ چالیس لاکھ تو عمران خان صاحب نے ہے عمران خان صاحب نے ہے وہ وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چاریس لاکھ ہے یہ میں ان کو سر ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں مجھے بھیج دیں آہ بلکتین کو نہ دینے کو تیار ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ یہ ہم ابھی we are not playing with a straight bat لیکن میں ایک اور چیز کی طرف جاتا ہوں کہ جو سینٹرز ہمارے ہیں وہ بھی بڑے بڑے امیر ہیں آہ اور جو مثل ہے کہ بابا روان صاحب یہ بابا روان صاحب جو ہے ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ سیلف میرے ڈادبی ہیں یہ روز دوہ نوائے وقت میں پہلے نامانگار ہوتے تھے اور پھر وہاں صاحبیں لٹر تھے سیلف میرے ڈادبی ہیں خود وکیل بنے اب یہ ان کے پاس صرف گھڑییں کو سات آٹھ کروڑ کی ہیں دس ان کے پاس فیملی انڈالڈ پراپرٹیز ہیں ہم سپین میں بھی ان کے پاس گھار ہے آہ تو مقصد ہے کہ یہ جو میڈل کلاس ٹیپ کے لوگ ہیں یہ بھی امیر بننے کی طرف جاتے ہیں اور میرا میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے اللہ ان کو مبارک کرے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو یہ ہاؤس آف لارڈز ہے ہمارا جو یہ یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اتنے امیر لوگ جو ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محل اور ان کی جو ڈیرے تو اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ یہ غریب آدمی کا کھیل نہیں رہا پارٹکس اب میں آپ کو ایک اور جلچس بات بتاؤں میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی کہ نرندر مودی یہ کراسٹ بورڈر یہ کتنے آپ یقین کریں کہ نرندر مودی صاحب کی ورث ہے ایک کروڑ چاریس لاکھ وہ بھی اس طرح کے پندرہ سال پہلے انہوں نے جو گھر خریدہ تھا اس کی ورث ہو گئی ہے ایک کروڑ اور چالیس لاکھ جو ہے ان کے کوئی بانڈز ہیں اور اس قسم کی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے انڈیا 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 نے یہ کیا کہ ان کو پندرہ لاکھ بھینے کی تنخواہ دی تاکہ وہ عام سے گزارہ کریں ان کی جو مسلمان دشمنی کشویر کے ساتھ جو کچھ اپنی جگہ پہنے لیکن اس بات کی انڈیا لیٹرشپ کی سادگی کی تعریف کرنی چوئی ہے میں ایزار صاحب اور گھومن صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیجئے پھر مجھے بریک کی طرف جانے میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب سے احتجاج کروں گا کہ چالیس لاکھ جو انہوں نے بتائی ہے وزیراعظم صاحب نے رائیوینڈ کی تو میں ان کو بیس اضافہ کر کے ساٹھ آفر کر رہا تھا اب نظامی صاحب نے ڈبل آفر کر کے میری مارکٹ خراب کر دی ہے میرا فیوچر انہوں نے ڈارک کر دیا ہے یہ انڈیا کا جو ذکر کیا ہے نرامی صاحب نے تو یہ دکھتی رنگ چھیڑی ہے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سنسیر نہیں ہے انڈین لیڈرشپ کی مقابلے میں ان کے کسی ہمراہ کا باہر کوئی اکاؤنٹ اور اس طرح دبائی میں اور جدہ میں یہ سارے سلسلے نہیں ہیں آپ چاہتی ہیں کہ میں ختم کروں آپ مسلسل مجھے کہہ رہی ہیں تو چلیں ختم کر دیتا ہوں دیکھیں وہ ہمارے جو بڑھنے کی تو خبر اظہار صاحب نے نظامی صاحب نے سنا دی میں آج کی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ جو پاکستان کے حساسے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم 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 پس چکے ہیں کہ ہمارا آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آج کل رات انہوں نے شکی ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی کا ساڑھے چھاسٹ پیسٹ ہے وہ کرزوں پہ مجتمل ہے اس کے ساتھ وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ڈار صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ اس ملک کے کرزے اٹھارہ شارعہ نو خرب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیس اشارعہ نو خرب ہیں اس کے ساتھ انہیں کرنڈ کاؤنڈ ڈیفیسٹ کا کہا ہے کہ یہ نو ارب ڈالر تک جا چکا ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران ہمارے جو فورن ایکسینج ریزرز جو ہے ون پینٹ فائیو ارب ڈالر کے ہماری اس میں ڈیکریز ہوئی ہے وہ جو سرکلو ڈیٹ آتے ہی حکومت نے وہ کلیر کیا تھا چار سو اسی ارب ڈالر اسی ارب کا روپے کا وہ اب چار سو سے زیادہ ہو گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا پڑے گا ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے گومن صاحب گومن صاحب ایک شارٹ کومنٹ کر رہا ہے جو ہے وہ روبز وال ہے یعنی کہ ہمارے جو آہ ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ اور جو ڈیفیسٹ آپ کا پوائنٹ آگا ہے گومن صاحب اس پر شایف کومنٹ کر رہا ہوں اس پر ملے صرف ایک فکرہ کا کومنٹ کرنا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو بطور ملک غریب ہے لیکن اس کے لوگ امیر ہیں صحیح ٹھیک ہے جی گومن صاحب کومنٹ کر رہا ہے جی وہ مجھے جو نواز شریف صاحب کے ایسٹس ہیں اس میں جو ایک انہوں نے مینشن کیا ہے ان کے پاس پچاس لاکھ کے جانور بھی ہیں وہ نظامی صاحب سے پتہ تک روائیے گا وہاں پہ جانور کس قسم کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ مجھے کافی ٹھوڑی سی بھیک لے لیتے ہیں بھیک پر جا ہوں اگر کونٹ ایک شے اس کے وہ کونس ہے جانور انہوں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے